دوستو رازنیدی کی دوسری چمکتی ہوئی ہستی کی بات کرتے ہیں جس کا نام ہے پرنگا گاندھی اور پرنگا گاندھی نے یو پی میں جس طرح سے حلچل مچا دی ہے چناؤں میں آ کر کے اس سے لگتا ہے کہ ساری چھترے پارٹیوں کے توتے اڑ گئے ہیں خاص طور پر مایا بتی کے مایا بتی جی کے بارے میں ایک خبر اور سننے کو ملی کہ مایا بتی جی آج کل یو پی میں نہیں گھوم رہی ہیں وہ گھوم رہی ہیں باہر کے پردیشوں میں اپنے آپ کو راستے پارٹی بنانے کے لیے ان پر آروپ بھی لگ چکے ہیں مینکا گاندھی نے ان پر آروپ لگا دیا تھا کہ بینہ پیسے کے ٹکٹ بہجوان سوانج باتی پارٹی صاحب ملتا نہیں ہے بول جائیے چلیے اب اس لیے بیش ہم کریں پرنگا گاندھی جی کی بات پرنگا گاندھی جی کی بات اس لیے میں کرنا چاہ ہوں گا کہ جیس طرح سے انہوں نے بات کی اور لوگوں کو سمجھایا اپنی سیدھی ساپ بھاشا میں بینہ کسی کو گالی دیئے اور انہوں نے ایک بات کہی بڑی امپورٹینٹ بات کہی گازی آباد میں جو انہوں نے اپنی ریلی نکالی اس میں جو بول لہی تھی ایک گاڑی پر بیٹھ کر کے ویڈیو کیلئر نہیں آیا لیکن انہوں نے جو بولا اس کا بہاوارت میں بتاتا ہوں ویڈیو بھی میں ڈالوں گا ان کا یہاں پر انہوں نے بولا کہ لوگتنطر سماپ تھوڑا آیا آج کل لوگتنطر میں آپ کا عدھکار ہے نیتہ جو آتا ہے لڑتا ہے وہ آپ کے لیے کام کرے گا وہ آپ کے لیے لڑنے آیا ہے وہ آپ کا کوئی راجہ نہیں ہے جو آپ اس کو نمشکار کرنے جاؤ وہ آپ کی سڑکے بنوائے گا آپ کو صبدائیں دے گا آپ کی بات سنے گا تو آپ پرچار تنطر میں نہ پڑیں لوگتنطر کی طرف جھکیں اور یہ ہی زیادہ اچھا ہوگا اور ایسا کرنا ہی زیادہ اچھا ہوگا لیکن میں زیادہ نہیں بتا پاؤں گا پرنگا گاندھی جی کا یہ بھاشن سنو لیجئے اس کے بعد بات کریں گے ہاردک پٹیل کی یہ کچھ نہیں ہوتا ہے اور جب وہ اپنی آواز اٹھاتا ہے تو اس کو دمائے گا یہ کوئی لوگ سے دیکھنے ہیں جہاں لوگ جوانوں کو جہاں سکھا کرنے کو جہاں آسا بھلوں کو جب ہی وہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں کہ ہمارا حق کیا ہے آپ اس کو دمائے گا تو دیکھئے آپ کا حق آپ اچھا سنے سمجھیں کوئی دیکھا آپ کے پر میں آئے کہے کہ آپ کوئی احسان کر رہے گی کہ میں یہ چیزیں کرنے جانے آپ نے نہیں کریں اور کہ آپ کے لئے یہ مہت احسان ہوگی تو سمجھ ہوں کوئی احسان ہے کہ آپ کے حق ہیں آپ کے حق ہیں آپ کے حق ہیں اب یہ سمیں ہوگے آگے آپ کے حق ہیں تو اب یہ اب یہ سمیں آگے 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 جو آگے ہی کب صوف سمجھ کے آگے بھائی صوف سمجھ کے احسان کرتے ہیں یہ بھول گئے کہ سرطہ ملے والے آپ کے یہ بھول گئے کہ اصلی سرطہ آپ کی سرطہ یہ بھول گئے اور آپ نے بھولے کیا یہ سوٹتے ہیں کہ ساری سرطہ ہی کی ہے یہ سوٹتے ہیں کہ انہیں سرطہ ہونا چاہیے لیکن سرطہ ہونے چاہیے کہتے ہیں کہ بہت بچم ہے کہتے ہیں کہ قبل ہے لیکن دیرے زہن ہے اس سے بہت ضرورتہ ہے یہ کہ آپ اپنی دھلکر کی آغاز کرنے ہی سکتے ہیں کہ آپ اپنی دھلکر کو سامنے جانے ہی سکتے ہیں آپ کو مانور ہے آپ کو میں کہا نہیں مطلب ہے ہری سرطہ ہو چاہیے جمika ھلوکر آپ اگر میں جانا ہوں گے کیا ہوں گے یونی لوگوں سے پوچھا یہاں مجھے بتائی گیا خنلی کہ خنلی جاتے ہیں غ teammate مجھے بتائی گیا حتی کو جونی لینے صلاح وقت کے لمحبت خارج وہ بڑے بڑے رہنی کرتے ہیں دیدر کے چلے در کو مجھے بتائی گیا چ servidوں میں اس سے کہا گھنے کے آف forehead مجھے بات کرتے ہیں کہ میں بھی اندھی بات کرتے ہیں مجھے بات کرتے ہیں کہ یہ پردھانگر کی زیر کار ڈیمت کا سکنے نہیں کرتا کمارٹس کاروں میں کنی کے ایک شہد میں کسی گاؤں میں کسی ایک باری بات بھی بات کرتا اور آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے دنیا بھار بھوم آئے گا جانباں گئے وہاں گلے لگے پورا موسیقا گئے وہاں بھی گلے سکتا ہے پاکستان گئے وہاں گلے آنی کھائے دین گئے وہاں گلے لگے آفریکا گئے وہاں گلے لگے لیکن بارہ میں سکتے ایک قریب پڑیبار کبھر گلے لگتے ہوئے آپ نے ہوتے دکھا ہے وہاں گلے لگے آپ سمجھے آپ سمجھے کہ ایک راجلی سے پرچار وادی راجلی تھی اور دوسری راجلی آپ کی دیکھ کام کرنا چاہتی دوسری راجلی کی کہتی ہے کہ جسابوں پر کرد بھاگ کریں دوسری راجلی کی کہتی ہے کہ گلے پڑیباروں کو بہتر حتار پر حضر راجلی لیں گے اور جب ہم یہ کہتے ہیں جس راجلی کیا کہتے ہیں جیسے کہاں سے آئیں گے سمجھے آپ کو مات کرنے کے لیے ہے لیکن جھے کو کنی کی نہیں ہیں لیکن آپ کی خروج کو بنانے کے لیے نہیں موسیقی 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 یہ کہتے کہ ان کو اس کو ایک سانے کے اوہے پیوارے کا یہ کہتے کہ مہنو نے یہ کیا اور ہم دلکان دیلی ہے ہاں نے کہا کہ کیا آپ نے کہا کیا یہاں پتا ہے یہ کہتے کہ آپ نے کہا کیا اسی لیے اسی لیے اسی لیے ہ میرمان تظروی صورت کود وردان وہücks کرتے ہیں یہ تظروی خ 듯 اس rehearsal اور ہوتوں اگر آپ کی یہاں سے شونا ہے کہ آپ سے بھیجے انہوں کو راشتر والی ہو انہوں کو راشتر والی ہو جو بچان آپ نے کچھا بہتے ہیں اس دنس اس راشتر والی ہوتی ہے جو ہمیں آپ ریکی ہے وہ آپ نے ریکی ہوگی ہے یہ سوال سوش ہے آپ جنہوں ہیں آپ سکتہ بہنی ہیں آپ کی سکتہ ہے آپ نے ہاتھوں میں بیچہ ہے اور اس طریقے کی رائی بھی ہماری خوشنا پتر کو پڑھئے اس میں کیا لکھا ہے دیکھئے آپ لو جوان ہیں کہیں گے میرے لے کیا ہے آپ قاندار ہیں کہیں گے میرے لے کیا ہے پڑھئے اس خوشنا پتر کو ہم آپ کے سامنے آئے ہیں راو سے آئے ہیں کہتے ہیں ہم یہ کر کے بکھائیں گے ایک خوشنا پتر بنا ہے پوری راست اس نے لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں انہوں نے پوچھا ایک سال کا کام کیا اندائنوں سے پوچھا آپ کے لئے کیا اچھا ہے اپسانوں سے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں نوجوانوں سے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں اور اس آدھار پر یہ گھوشنا پیتر بگایا جو گھوشنا پیتر کو بڑھئے سیریز بجائیے دیکھئے سیریز بجائیے سیریز بجائیے یہ ویڈیو آپ نے سن لیا ہوگا دوستو اب بات کرتے ہیں ہاردک پٹیل کی ہاردک پٹیل کا ایک ٹویٹ آیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے ہار سے اتنی باکھلاٹ کیوں آج بڑھو دورہ میں بھاچپا کے ایک بیدھائیہ جنتہ کو کہہ رہا ہے کہ اگر بی جی پی کا کمل آپ کے گاؤں میں نہیں نکلا تو میں آپ کو باہر نہیں نکلنے دوں گا بھاچپا تو دھمکی پر اتر آئیے گزرات اتنا ڈرپوک ہے کہ ان سے ڈر جائے گا ارے نئے اس وار تو ہم نے تیہ کر لیا ہے کہ پریورتن لانا ہے ہاردک پٹیل کو آپ جانتے ہیں چونہ آپ نہیں لڑ پائے سپریم پورٹ میں آپ پتے درد کرا دی کہ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جو ان کی پارٹی میں رہ کے آئے وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حالت کر دیئے موڈی جی نے دیش کی تو دوستو اپنا بورٹ سمجھ سوچ کے دیجئے گا نمشکار جائے ہن دوستو